واؤ میرے آقا حسین جڑویل سواری دی طرف جا لگے دل وچ خیال آیا جدو میراج نبی نو ہویا جبریل براک تھمایا آج کوئی نہ رہ گیا چڑاون والا جدوار حسین دایایا شن کے آوازاں بی بی زینب برکہ موتے پایا آگے کون کھلوں پی بی کہن دی لیوے چڑے مڑی دیا جایا حضرات میرے آقا حسین جڑویل سواری دی سواروں لگے سیدہ زینب میرے آقا دی ہمشیرہ سانی زہرہ میرے آقا دی ہمشیرہ حسین پاک دی ہمشیرہ آپ رو لگ پہیا نے حسین دا بچپن یاد آگیا بے حسین دا نانے درکندیاں تے سوار رونا یاد آگیا بے حسین دا مصطفیٰ دے سینے تے چڑھ کے کھیلنا یاد آگیا بے حسین ابری علی دا پشتے مصطفیٰ تے بیٹھنا یاد آگیا بے میرے آقا دی ہمشیرہ رو دیا نے میرے آقا حسین سب نو دلا سے دین دینے میرا امام سواری تے سوار روی آئے اللہ اکبر قبیرہ کربلاتی تر فروانہ یوے حضرات دن دن دے تر آئے سید ہویا سب دیا خوشک زبانہ پھر بھی بد بد جانا دیتیا میرے غازیاں شیر جوانہ او حضرات میرے امام جڑے بے لے حضرات کربلاتی تر فروانہ یوے آپ نے ایک ایک دا نام لے کیا کیا ہوئے بیمانو دنیا دے سنگ دل بیمانو تو سنگ خط کل کے بلائیاوے نبی دی اولاد نلے سلو کیتاوے دوانو ایک کرنا نہیں سی چاہی دا حضرات آپ نے فرمایا پھر یاؤ حسین پھر تیار یاؤ حسین شہادت واسد بھی تیارے آؤ میرا مقابلہ کرو او حضرات دنیا دے بیمان حسین ابن علیدی طرف تلوارا سدیاں یو گئے یانے نیزیدیاں یا نیا سدیاں یو گئے یانے تیران دے میم پہ جاندے نے تلوارا لہرائیاں جاندے یانے میرے نبی دا شہزادہ حضرت عریل مرتضی دا نور ندر سیدہ فاطمہ نے جگردہ ٹکڑا حضرات جرت اور بہادری دنل مقابلہ کر دینے کیونکہ چلے کے کرنے والا حسین پھر بھی ڈولیا نہیں پچھے مصطفیٰ جی نگاہے مدینے والے آقا دی تو آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چھڑیا سی حسین تنو شہید کیتا جاوے گا میرے آقا دا شہزادہ ڈولیا نہیں آپ نے فرمایا پہی مانو آؤ حسین دا مقابلہ کرو ادرات پھر مقابلہ شروع ہو جاندہ بے جمعہ تل مبارک دا دینے اوے مسلمانوں تڑپ جابو گے میرے آقا حسین ادرات نیزیاں دنل نازک جیاں بدن چھلنی ہو جاندہ بے میرے امام خون دندر گلتان ہو جاندے او خون جڑا خون مصطفیٰ بے سجدہ دہرہ دہونے آقا حضرت شیر خدا دہ خونے میدان کربلا دندر خونے حسین گر جاندہ بے میرے آقا حسین زمین تھی آ جاندے آخری جڑا پیغامے آپ نے فرمایا اے دنیا دے بھئی مانو ہٹ جب وہ حسین اپنے رب دی بارگت اندر سجدہ کر لین دے اپنے رب دی بارگت اندر حسین ابن علی سجدہ کرنا جاندہ بے آخری وقت میرا امام اس طرح خون دندر گلتانے میرے امام نے کبل دی طرف روح کیتا ہے امت نو پیغام دیتا ہے اے میرے نانی دی امت دیکھو حسین اے بڑے علی جڑا زخمہ دینا لچور چورے اپنے رب دی بندگی دا کل نہ شاؤ کے اللہ دی عبادت دا کل نہ زاؤ کے اس وقت بھی زاؤ کا ختم نہیں ہویا میرے آقا حسین دا اس وقت بھی زاؤ کا ختم نہیں ہویا بلکہ تُس ہی دیکھو امام تعدا یو جوے گا حسین تے ہووے جدا زاؤ کا نیجے دیتنوں کتے چڑھ کے بھی ختم نہیں ہویا میرے نبی دا شہدادہ پیر حسین نیجے دینوں کتے چڑھ کے بھی اللہ دا قرآن تلاوت بھی اکھر دائے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دام دامن میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے یعنی نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفی ہے میرے مولا تُو خالق ہے میرا سجرہ زک تو مالک ہے میرا اس لیے مانتا ہوں تُو جہے میں تُو میرے مصطفی کا خدا ہے چاہے داتا ہو جا پھے ایک کنندر چاہے مگتا ہو چاہے تبنگر جتنا دیتا ہے زہرا کا بابا اتنا کوئی بھی دیتا نہیں ہے قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کیوں زمین آج دل ہم بنی ہے قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفی ہے مجھ کو نسبت ہے ہے آنے نبی سے ہاتھ میں دامنے مصطفی ہے اللہ تعالی دی ہم دو سناتو بات درود سرورے کون و مقارہت سجاں والی بے قسام شبِ اسراء کی دلہا وجہِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات دی پیاری عظیم عرفہ وعالہ منظہ متاہر بھارکت اندر خراجِ عقیدت پیش کرنے تو بات انتہائی واجب التعظیم انتہائی زی مرتبت عالی مرتبت احبابِ محبت سامینِ گرامی علماءِ زی احتشام حفاظِ قرآنِ قرآنِ عزام میں اور آپ اللہ پاک دے فضل اور تفیق دینا اس نورانی بزم دندر حاضرہ میری دعائے کہ اللہ تعالی سڑھا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قدس دندر مستجاب فرمائے اور آج دی اس عظیم روحانی مفل پاک دے جبانی نے ملک محمد نظیر صاحب اللہ پاک انہ نو انہ دی ساری فیملی نو ذکر آقا حسین اور اس پیاری محفل دے فیوز و برکات عطا فرمائے آپ سب حضرات محفتن البیٹھو شہر سیال قرد عظیم خطیب خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت اللہ محمد سلیم آسی صاحب دامت و برکات ملالیہ فاضل بیرہ شریف آپ بیت شریف فرمائے انشاءاللہ آپ دا حسین واز اس سب نے سماد کرنا ہے اب سب حضرات جتنے بھی دور نزدیک تو چل کے آئے ہو ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں نورانی چہرے میری دعائے کہ اللہ تعالی اس پیاری بزر در صدقے جتنے بھی آئے ہو اللہ پاک سب نو خیر قصید عجر قصید عطا فرمائے حضرات زیوہ کار جو آیہ مقدسہ میں تلاوت کیتی ہے ساڑھا عقیدہ اور ایمان اور میں ابتداد تم مثال دے کے اگے چلاں گا اس بات اوپر امت دائی جماع آل سنت دائی عقیدہ جتے آج مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم ادھر موجود میرے آقا گمبد خزراء حجرہ حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا دا جسم ادھر جس جگہ دے آج لگا دے اس بات دے اوپر اجماع علماء دا اور عقیدہ یال سنت تے او زمین دا حصہ پوری روح زمین دے نالو آلات افضل زمین دا اوخ اوخ اقابت اللہ نالو بھی آلات افضل زمین دا او پکڑا جتے میرے کریم آقا دا جسم ادھر لگا ہویا ہے آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعال علی آپ اپنے فتاوہ رزویہ دے اندر چوتھی جلد اندر اس بات نو نکل کی تا ہے آپ فرما دنے کہ زمین دا وخطہ جتے مصطفیٰ کریم آرام فرمانے آپ فرما دنے کہ او پوری روح زمین دے نالو آلات افضل حتیٰ کہ او بیت اللہ شریف نالو آلات افضل حتیٰ کہ فرما کہ او جنت پتھر حجر اسود نالو زیدہ فضیلت بالا مقام ابراہیم دے نالو زیدہ فضیلت بالا فرما کہ او ستہ زمین نالو آلات افضل او ٹکڑا جتے مصطفیٰ دا جس میں اطہر لگا ہویا اور صرف فرما کہ ستہ بات کی محدثین علماء نے فرما کہ او ستہ آسمانہ تا نالو آلات افضل فرما کہ او جنت نالو آلات افضل او صدران نالو آلات افضل زمین تا او خطہ او جگہ کے جتے میرے اور آپ تے آقا آج تشریف فرما بات جو کرنا چاہنا سامین اگرام بات چوارز کرنا چاہنا بات کہ میرے آقا علیہ صلی اللہ سلام جس مقام تے تشریف فرما او زمین تا جو ٹکڑا ہو مصطفیٰ کریم تے وجود تا حصہ نہیں حضور علی صلی اللہ سلام تے وجود پاگ تا تکڑا نہیں جس میں اتھر تا تکڑا نہیں حصہ نہیں بلکہ میرے آقا تا جس مقام تے مس کی تے ہوئے مصطفیٰ کریم تے جسم تے علماء کہن زمین و آسمان ہر چیز نہ لو ٹکڑا افضل ہے جتے میرے تیرے نبی تا جسم لگائے حضرات وہ ٹکڑا میرے آقا تے جسم تا حصہ نہیں حضور تے جسم تا ٹکڑا نہیں اج اسی ان پاک ہستیاں تا ذکر سجا کے بیٹھے ہوئے جنہ نم میرے آقا نے اپنے وجود تا ٹکڑا فرمایا ہے جنہ نم میرے آقا نے اپنا خون فرمایا ہے جنہ دے بارج میرے مصطفیٰ نے فرمایا لحم جسم جسم جنہ دے بارج میرے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دے ٹکڑا ہے جنہ دے بارج زہرہ دے بابا فرما دے نے کہ حسن تے حسین دونوں فرمایا کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی دے بیٹے میں ارض کر رہیا کہ جس جگہ تے مصطفیٰ کریم دا مبارک جسم لگا ہویا زمین آسمان جنت اور صدرہ حجر حصبت ہر چیز نلو بیٹ اللہ نلو بیالات افزین امان نل دسو انہ ہستیاں دی شان کتنی برا الورا ہوئے گی کہ جنہ نلو میرے آقا نے اپنے جسم دا حصہ فرما ہے پھر ان حسن کریم ان دی شان دا کون دا کر سکتا انہ دی مقام اور مرتب دا کون اندازہ کر سکتا اور پھر امان نل دسو کہ جو انہ حسن دا بغز نل ویچ رکھے وہ کم اللہ دی بارگ ویچ مقبول ہو سکتا ہو حضرات اہل بیت تحار دی شان ما شاء اللہ تُس دس دن تو اس لئے اٹھ نو دن بن احتتامی مفل پاک علماء اکرام ماشاءاللہ آلہ تو سمات کیتے لیں آلہ تو فضائل سن سن لیں لیکن بات جس وقت مفل دا احتتام ہوئے دس روز مفل دا تو پھر مزہ تو دا میں مسجد دی رونق دبالا ہو جائے جڑے بے نماز سن وہ نماز ہی ہو جائے اتنے اتنے عظیم لوگا نو تو سمات کیتا پھر بھی اگر زندگی دی روش اس طرح غفلت سستی جناب کہلی شیطان دی جو انا کہنے دو اوپر چلنا نانا زندگی دن در چین جانا چاہیے اتنے اتنے عظیم لوگا نو سن کے یقینا زندگی دن در چین جانا ضروری ہے تو میں امید کرنا با کہ انشاءاللہ کہ محفل دن دن در تداد کم زیدہ ہو جائے وہی خیر ہے لیکن نماز دن 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 دینا وہ کم زیدہ نہیں ہونی چاہی تھی محفل دن دن در تو ماشاءاللہ آج بھی رونک کے اور میں دیکھ رہا ایسا کہ سوشل میڈیا تے کل پر سو جو محفل ہوئی ماشاءاللہ بڑی رونک سی تو میں ملک صاحب نے کہہ رہا ایسا کہ بندے جڑے نے ادن دی سارے تھکا دیتے نے لگ دے تو برحال علامہ صاحب پہ تشریف فرمان میں بلا تخییر عرض کر رہا کہ میرے آقا علیہ السلام دی شان وراؤ وراؤ مصطفیٰ دی صاحب دی شان وراؤ وراؤ میرے آقا دی ہر نسبت ہی شان والی میرے آقا دا ہر تعلق ہی شان والا ہے حضرات زیبکار انہ ہستی اندہ ذکر لے کی اسی بیٹھے آؤ میں بات بلا تخییر شروع کر نجران دی عیسائی سرکار دی بارگا بچ چاہے فضیلت بیان کرنا چاہنا نجران دی عیسائی حضور دی بارگا بچ چاہے کہن لگے کہ توڑا عیسیٰ علیہ السلام دی متعلق عقیدہ کی آپ نے فرمایا کہ اللہ دی بندے نے کلمات اللہ اسی تو انہو ابن اللہ کہنے ماز اللہ اسی تو اللہ دی بیٹا کہنے آپ نے فرما کہ نہیں اللہ دی بیٹے نہیں اگر ای توڑک دلیل تو آدم نبی دی متعلق کی دوڑا کی آدم علی السلام تو بغیر باپ دی بغیر والدہ دی پیدا ہوئے نہیں اگر بغیر باپ باز آجب حضرت عیسی نبی اللہ دی نبی نے اللہ دی بندے نے کلمہ دلہ نے روح اللہ نے آپ فرما کہ آج مدان دندر مباہلہ کر لینے اللہ دی حضور دونوں فریق جمع ہو کے دعا کرنے جنہ جھوٹا ہوئے گا تباہ ہو جو گا خود اللہ دی راب تعالی نے اس واقع دا ذکر قرآن دے تیسرے پارے سور آل عمران دندر فرمایا میں قرآن پڑھا جئے ایک مرتبہ تسی بلند بازن سبحان اللہ قبول نہیں قرآن واسط اسرہ نہیں بول نا قرآن اگر تسی قرآن تلق ہے تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے کتاب قرآن تو کتاب شفا ہے قرآن تو حسین پاک نے نیزے دی لوکت چڑھ کے بھی پڑے آئے تو تسی بڑی مٹھی سبحان اللہ کہہ رہے ایک مرتبہ بلند بازن اللہ تن اٹھا کے کب ہو نظر سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالی تو انہیز اکر شلامت رکھے 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 سنو قرآن اللہ تعالی نے قرآن دندر فرمایا فقل تعالی اوند وابلانا 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 ونسانا ونساء وانفسنا وانفسكم ثم نبتجل فنجعل لعنة اللہ على القاذبين میرے پاک نبی نے فرمایا توسی بھی لے اپنے بچیاں میں بیٹیاں لے آنا فرمایا توسی بھی اپنیا ارطہ لے مہیں ارطہ نہ لے آنا وا میرے پاک نبی نے فرمایا توسی بھی اپنیا جانا لے آؤ میں بھی لے کے آ جان آ رب دی بار کا در دعا کرنے آ جڑہ جو بھائیو جوے گاؤنا کیا ٹھیک ہے تین دن تو بعد جڑے عیسائی نے حضرات امدہ پشاکاں پا کے آگے امدہ لباس زیبے تن کر کے آگے نے ایتر میرے پاک نبی نے امام حسن پاک نو لے آئے امام حسین نو اٹھا لیا وے آقا حسین نو آقا حسن نو انگلی لگا لیا وے سیدہ تیبات آکرانو میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹی جی اببا جی فرمایا میرے پچھے او جوو پچھے مولای کائنات نو کھڑا کر لیا حضرات امدہ بکار ایتر محمدی کا فلا چل پیا او در نجران دے سائی بڑے کر رو فرند نہ لارے نے ایتر میرے پاک نبی نفوس لے کے جارے نے میرے آقا چاندیاں چاندیاں حضرت آقا حسن نو فرما دینے آقا حسین نو فرما دینے فرمایا جدو میں دعا کرا تسی آمین کہنا وے بچھے تسی آمین کہنا وے میرے پاک نبی جڑے بیلے جان دینے پے حضرات او در نجران دے سائیوں دینے پے اونا نے جڑے بیلے وے خیاروشن تے منور چہرے آلا تے منور چہرے جنا چہریاں وے چھو نور دیا لاتا پیا نکل دیا نے حضرات اونا نے جڑے بیلے چہرے مبارک وے خے نجران دے سائیے کے دوسرے نو کہن دینے انج کریے نا دا سامنا نہیں کرنا چاہی دا انج کریے حضرات اسی اپنا موقف بدل لئے اسا ہی نا نل مباحلہ نہیں کرنا اونا نجران دے سائیوں انجرے منور چہرے پے آن دینے اگر انہ نے دعا کی تی رب دی بارک وے چھو اللہ انہ پہاڑا نو ہٹا دے اپنی جگہ تو فرمایا رب نے تے پہاڑ بھی ہٹا دینے انہ دا سامنا نہ کریا جے انہ نل مقابلہ نہ کریا جے حضرات میرے پاک نبی دی بارک دندر حاضر ہوئے کونہ نے اپنی گرد نہ جکا لیا اپنا موقف بدل لیا کہن لگے اللہ دے نبی اسی مباحلہ نہیں کرنا چاہتے اسی اپنا لل یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اسی شکست استسلیم کرنے یا اسی حضرات اس بات رو ختم کرنے یا اسی مباحلہ نہیں کرنا چاہتے میرے آقا نے منظور فرما لیاوے حضرات پھر میرے پاک نبی نے فرمایا فرمایا نجران دے جڑے عیسائی نے انہ دے قریب رب دا یعذاب بلکل قریب آگیا تھی آج یگر مباحلہ کر لیں دے فرمایا اتباہ برباد ہو جاندے روح زمین تے کوئی عیسائی باقی نہ رہن دا فرمایا نجران دے عیسائی ختم ہو جاندے میرے آقا نے فرمایا انہ دے جنگل جل جاندے فرمایا کہ انہ دے لوگ جل جاندے شرف انسان ہی نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا نجران دے جنگل دے پرندے بھی جل کے حلاق ہو جاندے میرے پاک نبی نے فرمایا آج یگرِ عیسائی آ جاندے عذاب بلکل قریب آ چکے آسی سرکار نے فرمایا اتباہ ہو جاندے اپرباد ہو جاندے اللہ اکبر قبیرہ پتہ چلیا میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے شان اور آپ کے قرآن دے شانے میں یاد رہے حضرات زیبکار میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا تین صافزادیاں مباہلے تو پہلے انہ دا بھی سال ہو چکے آسی اس وقت صرف اور صرف سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ حسنین قریمین دی امی جان جنابِ علی المرتضادی زوجہِ پاک میرے آقا دی شہزادی سیدہ فاطمہ تزہرہ ہی موجود سن اور سرکار نے انہوں نال لے لیا اگر سرکار دیا دوسری بیٹیاں ہون دیا تو میرے آقا انہوں بھی نال لے کے مباہلے بیچے جان دے لیکن یاد رہے کہ تین صافزادیاں دا پہلے بھی سال ہو چکے آسی تو میں عرض کر لیا حضرات یہ آیتِ مباہلہ بھی میرے آقا دے کرانے دی شان لزاہر کر رہی ہے یہ آیتِ مباہلہ قرآن دی یہ تیسرے پارے دی آیت بھی آلِ نبی دی حضمت لزاہر کر رہی ہے اس واسطے تو اس ہی کہنے یا 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 نبی دا گرانہ اللہ یا 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 نبی دا گرانہ یہ کرانہ برا والبرہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں مولا اے مشکل کشا ہے اللہ یا یا نبی دا گرانہ ملکے کہلو ایک مرتبہ کوئی زبان خموش نہ روے مصطفیٰ دی آل دی تریب دندر سب شامل ہو جب ہو اللہ یا 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 نبی دا گرانہ یہ کرانہ برا والبرہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں مولا اے مشکل کشا ہے لیوزیب آنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیر پتہ چلیا کہ حضور دی کرانہ اللہ تعالی نے کس قدر مقام اطاف فرمایا ہے کس قدر شانہ اطاف فرمایا ہے میرے آقا حسن آقا حسین یہ دونوں مصطفیٰ دے شہزاد مصطفیٰ دی بیٹی دے بیٹے اللہ تعالی نے انہوں عظیب ملک مرتبہ اطاف فرمایا ہے اس وجہ تو تو اگر انہ دا بچپن بے مثال ہے حسین ابن علیدہ اگر بچپن بے مثال ہے اگر انہ دا لڑکپن بے مثال ہے اگر حسین ابن علیدی عبادت بے مثال ہے اگر سخاوت بے مثال ہے تو پھر عباد قیمی دونا کہ حسین ابن علیدی شہادت بے مثال ہے انہ دی شہادت بے مثال ہے جی جی رب تعالی نے انہوں مقام اطاف فرمایا ہے عبادت بے مثال ریاضت بے مثال سخاوت بے مثال زہد و تقوی بے مثال حضرات چند دن دن در پورا قرآن پڑھ لیں دیں دو تین دن دن در آقا حسین پورا قرآن پڑھ لیں دیں کیوں نہ قرآن پڑھم کیوں کہ قرآن انہ دے نانے دے نازلو یا بے انہ دے والا تھی شانے بے ایک پاسے پیر رکھ دینے قرآن شروع کر دینے دو جے پاسے پہن جاندہ و ایک کو پورا قرآن پڑھ لیں دیں پھر وہ حسین دی عبادت بے مثال ہے تلاوت بے مثال ہے حضرات خوناندش سخابت بے مثال ہے انہ دی ریاضت بے مثال ہے اللہ تعالی نے لکھ دیتا آئے جناتی جوانی بے مثال ہے حضرات اس نبی دے نوا سے دی شہادت بے مثال ہے جو کہ دنیا میں بے مثال ہے گرانہ حسین کا دنیا میں بے مثال ہے گرانہ 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 حسین کا کہ سلطان دو جہان ہے نانہ حسین کا سلطان دو جہان ہے نانہ حسین کا سلطان دو جہان ہے نانہ نانہ حسین کا ترمیانی زندگی پڑھ کے دیکھو نماز دی کسرت تلاوت دی کسرت روزین دی کسرت صدق و خیرات دی کسرت اس ساری آپ دی زندگی ان اچھیزان اللبری ہے مصطفیہ دن نواسیاں دی محبت لے کے آنے والے ہو مصطفیہ دن نواسیاں دا پیار لے کے آنے والے ہو حسین پاک دی سرہ سیرت دے قریب بھی ہونا چاہیدے ساراں انہاں شہزادیاں دی سیرت بھی سن اپڑنے چاہیدے اگر اسی ساری زندگی بے نماز رہی ہے ازان ہو جے کوئی پرواہ نہیں قرآن کدھے کھول کی نہیں دیکھیا آج تُسی دیکھو کہ نوجوان نسل ساڑی سب کچھ ہونا نواندہ ہیں نیٹ جناب اس طرح یوز کرتے ہیں موبیل اس طرح یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ اور پورے پورے جناب کمپیوٹر انہا دے زین ہی کمپیوٹر بنے پہنے ہیں کسے بھی بچے نو پوچھ لگو انڈیا دے فنا ایک طردہ کینا ہمیں تم فوراں دے سیگا لیکن علمی آئے ہوئے کہ تُسی اکثر کسے نوجوان نو کسے بچے نو پوچھ لگو بیٹا معقدہ تے غیر معقدہ کینے فرائض کینے واجبات کینے نماز دندر فرائض کینے میں نماز دندر واجبات کینے میں فرز تو شروع ہوندی یہ نماز دا آغاز کی تھوند ہے غزو دے فرز کینے غسل دے فرز کینے پاکی نہ پاکی دے مسائل کینے پاکہ دی محفل وچ بیٹھن والے ہو اگر اسا ساری زندگی طہارت دے مسائل نہ سکے تو پھر حسین پاک نو کی جواب دمانے سوچنے والی بات ہے اجسی حسین پاک دے نارے لگانے ہیں یا حلی یا حسین لگاؤ دن رات لگاؤ لیکن ذرا سیرت قریب بھی ہو ایسا نہ ہو صدق جامعہ تے نیڑے نہ آما صدق جامعہ تے نیڑے نہ آما وہ معاملہ نہ ہو ویسے حسین 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 لیکن غزو دے فرز بھی پتہ نہیں بھئی غسل دے فرز بھی کوئی پتہ نہیں حقوں کے زوجین کی نہیں کوئی پتہ نہیں واجبات کنوں کیا جانتا ہے کوئی پتہ نہیں قرآن صدق پڑھنا نہیں ہوندہ نوجوان انگلش فر فر بولدہ وے باقی ہر چیز تو فر فر بولے گا فر فر بولے گا لیکن قرآن چونکہ ساڑا تلک ہے نوجوان بڑے 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 انہوں قرآن صدق پڑھنا نہیں آندہ لیکن اسی خونہ دی محفل ویچ بیٹھے ہیں جنہ نے نیزے دی نوکتیں چڑھ کے بھی قرآن پڑھے ہیں قبول سبحان اللہ قبول سبحان اللہ تلک پڑھے ہیں پھر بھی قرآن سناتے سر نیزے پھر بھی قرآن سناتے رات دی مقار سرہ توجہ فرما ہوا کھا حسین قرآن کیوں نہ پڑھن والدہ یوہوے رات نو مسلہ بچاندیاں نے صبح فجر دی ادان ہو جاندیے میرے پاک نبی دی شیزاری ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوندہ فجر دی ادان ہو جاندیے سیدہ فاطمہ تظارہ روکے کندین مولا تیریاں راتاں کنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے تیرے نبی دی بیٹی دائے کہ سجدہ وی مکمل یوندہ اللہ فجر دی ازانو جان دی کوئی اینٹی لمیرات بنا دے تیرے نبی دی بیٹی دل کھول کہ تیری عبادت کر یا اللہ کو ایٹی لمیرات بنا آج کیا امت دیاں بیٹیاں تھے ماما نو میری اماما میری بہنہ بیٹیاں جو پردے دے اندر محفل نو سواد کر رہی ہیں بڑی خوشیدی بات ہے ذرا ہونا نو سیرت سیدہ فاطمہ بھی پڑھنی چاہیے قریب آنا چاہیے جس ماں نے حسن تی حسین نو قرآن دیاں لوریاں دے کے پالے ہیں نا وہ پھر پتر بھی سخی حسین بنتا ہے وہ پھر کفر دی اکھ وچ باطل دی اکھ وچ اکھ پا کے تو کہندہ کہ میں سب کچھ قربان کر دا ماں گا لیکن باطل نال کمپرومائز نہیں کر رہا میں باطل دے قریب نہیں آوا ایسا کردار ادا کیتا ایسا عظیم کردار ادا کیتا اللہ ی اللہ نبی دا گرانا یہ کرانا برا اور برا اے اللہ ی اللہ نبی دا گرانا یہ کرانا انما یرید اللہ یزہبالکم الرجسال البیت ویتاخرکم تطہیرا قرآن انہ دی تہارت دے اعلان کر رہے ہیں قرآن انہ دی تہارت دے کسیدے پڑھ رہے ہیں امانداری نہ دسو کہ پھر کتنا عظیم سترا کردار ہوئے گا حسین ابن علی آپ دے رفاقہ جتنے بھی کرب و بلا دی سر زمین دندر پہنچے رات دا وقت دے نامی دی رات فرمایا ایک رات دی مولد دا ہو حسین ابن علی دا ذکر سننے والے ہو اور رات امام نے کیوں منگی ہو سونے بازت ہے دنیا بھی گناہ کرنے بازت ہے نہیں نہیں اور رات منگی ساری رات قرآن پڑی ہے تے نفل پڑے رب دی عبادت کی تھی ساری زندگی نوازہ پڑنے والا حسین کرب و بلا دندر بھی رج کے رب دی عبادت کرنے پانی بندے ہر قسم دا کھانا بندے لیکن تلاوت جاری نماز جاری حسین پاک نو منن والے ہو آج تو مسجدہ میں ماشاء اللہ کھلی آنے پانی میں موجود ہے ہر سہولت موجود ہے آج بھی اگر نماز دندر نہ آؤ تو پھر حسین پاک نو کی مو دکھاؤ گے جنہ نے تیمم کر کے بھی نمازہ نہیں چھڑییا قرآن نہیں چھڑیا اگر تُس ہی پانی دے اندر بھضو کر کے بھی مسجد اندر نہ آؤ تو پھر کیا حسین پاک کوئی دو چار دے گاں دے توڑے محتاج نے نہیں حسین ابن علی نو دو چار دے گاں دی ضرورت نہیں حسین ابن علی نے اپنی شہادت اس واسطے پیش کی تھی تاکہ نانا دی امت نے پیغام دے دو سر کٹ کے نیزے دی نو کتے بھی چڑ جے تھی نہ قرآن چھڑیا جے نہ نماز چھڑیا یہ پیغام دیتا ہے حسین پاک یہ پیغام دیتا ہے میرا سلام عقیدت وہ اس گرانے کو میرا سلام عقیدت میرا سلام عقیدت وہ اس گرانے کو اے حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے حضرات عزیبکار ذرا توجہ فرماؤ حسین ابن علی نے آخری رات بھی جاک کے گزاریے رفضی بارگد اندر سجدیاں کر دیاں گزاریے سجدے کر دیاں قرآن پڑھ دیاں حضرات رات گزر گئیے جناد والد شانے بے حضرات شہادت مولا کائنات نو جڑے بے لے آپ تے اوپر حملہ کیتا گیا بے حضرات فجر دا وقت تے میرے امام حضرت شیر خدا علی المرتضاء اس وقت بھی نماز دے واسدے آئے لے حملہ کیتا گیا بے آپ تے ہوتے حملہ کرنے تو بات جڑے بے لے شہادت دا وقت آیا اس میں لے بھی امام علی پاک نے فرمایا خوز تو بی رب القابہ خوز تو بی رب القابہ رب قابدی قسمیں میں کامیاب ہو گیا رب قابدی قسمیں میں کامیاب ہو گیا حضرت علی پاک نے آخری وقت لفظ شہادت دے وقت کہندنے رب قابدی قسمیں علی کامیاب ہو گیا تو پھر انہوں دے اولاد کی میں نکام رہ سکری جنہوں نے شہادت دے وقت نارے لگا رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا اللہ حکر کبیرہ شہزادہ آقا حشین میدانِ کربلات اندر جس وقت دس دی سورج تلو ہویا نکارہ بج گیا ہور جو پہلے یزیدی فوج دی طرف سے انہیں جس وقت معاملہ دیکھیا تو بڑا پریشان ایک یزیدی فوجی کہا لگا ہور تو تے بڑا بہادر تو تے بڑا دلے رہ آج میں دیکھ رہا تیرے چہرے دا رنگ جڑا بے بدلیا بدلیا کی وجہ ہے انہیں کہا کہ بجہ ہے اج بڑا نازک وقت ہے میرے واسطے فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے ایک پاسے میں جنت نظر آ رہی ہے ایک پاسے جہنم نظر آ رہی ہے اگر حسین پاک دی طرف چلا تو جنت اور اگر انہ تو مو موڑا تو پھر جہنم نظر آ رہی ہے پھر خود ہی کہندہ ہے کہ کیوں ہوسکتا بے کہ میں جنت نو چھوڑ کے جہنم دی طرف چلا جاؤ اور کہندہ ہے کیوں ہی ہو سکتا بے میں جنت نو چھوڑ کے تو جہنم دی طرف چلا جانا ایڑی لگائی سواری نے حسین پاک دی خیمہ دی طرف آگیا اور کہن لگا کہ یا حسین ابن علی اے شہزاد مصطفیٰ کیا میری معفیدہ سمان ہو سکتا بے میں او ماں کے جنت تو انہوں رستے وچ روکیا تو انہوں دائیں بائیں نہیں جان دیتا میدانِ کربلاد اندر تو انہوں اتنے دے مجبور کیتا اے میں کیتا اے پہلا امام میں نو نہیں سی پتا دنیا دے بدبخت اس قدر یہ بدل جانگے نوبت اے دو تک کہا جائے گی کہ قتل و غارت شروع ہو جبے گی میں نو مافی مل سکتی ہے کریمہ دا خاندان ہے اے کیوں ہی ہو سکتا سی کہ حسین پاک کہندے کے تینوں مافی کوئی نہیں او تو کریمہ دا خاندان ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا خود بھی ایک دیں خود کہیں منگتیں قابلا ہو آپ نے فرمایا اللہ تینوں ماف کرنے والے میں تیرے تیرازی ہوں آجا ہر تھلے آجا اللہ اکبر کیسی جنت کو پا لیا ہے ہر نے تیرا مرید ہو کر اے حسین ہر نے تیرا مرید ہو کر آپ نے فرما آجا تھلے سواری میں تینوں ماف کیتا لال فرمایا تیرا نہ ہرے ہر میرے اکبر ہر میں دعا دے رخصت کرو میں دنیا دے بھئی مانا نال مقابلہ کرنا چانا امام میں تل نال اتارو میں نو نیسی پتہ حالات نے خراب ہو جانے میں نو اجازت دو زرا دعا دو میں دنیا دے مقاب کتیا نال مقابلہ کرنا میرے آقا حسین دعا دی گھر ہو ہو حضرات یزیدی فوج دے سمن جا کے سینہ تان کے کھڑا یو جان دا ہو حسین بن علی دے دشمن آؤ میرا مقابلہ کرو حضرات حرج دا یزیدی فوج نال مقابلہ کر کے حسین بن علی دا یو گلام جن نے سب تو پہلے جام شہادت نوش کر کے حضرات شہادت دا سیرا بن کے حضرت ایمام آلی تو قربان ہو گیا سب تو پہلے شہادت دا سیرا پا کے امام دے قدم تو قربان ہو گیا یہ پہلا شہید حضرات زیوکار جنگ دا آغاز ہو گیا تو سی شہادت ساری سنیا نے میں صرف اشارہ کرنا چاننا میرے امام حسین رضی اللہ تعالی جنگ سب دلاش اٹھا اٹھا کے لیان دے رہے وہ حسین ابن علی چونکہ امام قاسم دی اور دیگر شہاد علامہ صاحب دے ذمہ نے پڑھن گے میں صرف اشارہ کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہ آپ نے فرما خیم والے سارے جمع ہو جو مستورات آل نبی اولاد علی لاش دے کول بیٹھیں لے کسے لاش دے کول لاش بکھرے ہوئے لے اچانک میرے امام نے آکھ سارے جمع ہو جو او حسین دی زیارت کر لبو حسین ممن لبو وقت شہادت آیا بے میں میدان کربلا دی طرف سکوت تاری ہو گیا مستورات جمع ہو گئیا امان داری نہ دسو چھوٹی جی میرے امام دی بچی سکینہ اور دیگر جتنے بھی حضرات اس مقام دے خواتین مجود نے تمام جمع ہو گئیا سیدہ سکینہ کہنے بابا سنو چھوڑ کے نہ جانا جنا بھئی مانا نے ساڑھے چھے مہینے دے بائی نے چھوڑیا تو اڈے تو بعد ساڑھے نلکی سلوک کرنگے میرے امام نے فرمایا بیٹی نسیل نے لیا فرمایا کہ بیٹا میں تو اللہ دے سفرد کر کے جا رہا میں اللہ دے حفاظت دندر دے کے جا رہا میرے امام دا بیٹا جوان انہوں پتہ چلیا تو امام زین لابدین کے جسم دے اوپر راشت آ رہی ہے کپکپہ ہٹے نکاح تھے تلوار لے کے کھڑا ہویا امام جسم گرز رہے آئے کربلا دی طرف جا لگے ابا جان آپ بات دے وچھ جانا پہلے میں تھے اینا بھئی مانا دی خبر لما میرے امام نے فرمایا بیٹا تیری باری کوئی نہیں تینوں میں ان خواتین دی نگرانی واسطے چھوڑ کے جا رہی ہوں تیرے وچھو میری نسل چلے گی امام دستو ہزارہ یزیدی سر دنیا دے بھئی امام اس مقام تی آج کوئی اونا دی نسل نظر آ رہی کوئی ایسا ہے جو کوئی میرے بڑے سن کے جنہ نے امام حزین شہید کی کوئی اونا دی نسل تباہ ہوگے پرباد ہوگے پھنا ہوگے ایک امام زین العابدین کربلا تو واپس ہے آج تُس دیکھو ہر شہر ہر گلی دی اندر آل نبی اولاد علی ایک امام زین العابدین واپس ہے اللہ تعالی نے اون نسل صدا تو جاری کی تا میرے امام نے فرمایا کہ ہن میرا نمبر ہے اے خیم والی سبر کرنا ہوگے با ویلہ نہیں کرنا تُس سبر کرنا ہوگے حضرات کیسے درد بڑی لمحات تُس سن دے آرہے میرے امام میں تلوار پکڑی امام مصطفیٰ پینے اور سواری دی طرف میرے امام جان لگے حضرات ذرا توجہ فرما میرے آقا حسین جڑ سواری دی طرف جان لگے دل وچ خیال آیا جد میراج نبی نو ہو یا جبریل برا کھ تھما یا آج کوئی نہ رہ گیا چڑاون والا جد دوار حسین دایا یا سن کے آواز بی بی زین پہ برکا موتے پایا آنکھ کھول کھلو پی بی کہندی لیوے چڑ امڑی دیا جایا حضرات میرے آقا حسین جڑ ملے سواری تے سوار رو لگے سیدہ جینب میرے آقا دی ہمشیرہ سانی زہرہ میرے آقا دی ہمشیرہ حسین پاگ دی ہمشیرہ آپ رو لگ پہیان حسین دا بچپن یاد آگیا بے حسین دا نانے دے کندیاں تے سوار رونا یاد آگیا بے حسین دا مصطفیٰ تے سینے تے چڑھ کھیلنا یاد آگیا بے حسین بن یلید پشت مصطفیٰ تے بیٹھنا یاد آگیا بے میرے آقا دیا مشیرہ رو دیا میرے آقا حسین سب نو دلا سے دین دین میرا امام سوار تے سوار رو آئے اللہ اکبر کبیرہ کربلا تی تر فروان آئے حضرات تن دن میرے بے ود جانا دیتیا میرے غازیا شیر جوانا آئے حضرات میرے امام جڑے ملے حضرات کربلا تر فروان آئے آپ نے ایک ایک دا نام لے کیا کیا اوئے بے مان دنیا دے سنگ دل بے مان تو سنگ خد کل کے بلائی نبی دی اولاد نل سلو کی تاوے دوانو ایک کرنا نہیں سی چاہی دا حضرات آپ نے فرمایا پھر آؤ حسین پھر تیار آؤ حسین شہادت واسط بھی تیار آؤ میرا مقابلہ کرو حضرات دنیا دے بے ایمان حسین بن علیدی طرف تلوارہ سدھیا یو گئی یعنے نیزیدیا یعنی سدھیا یو گئی یعنے تیران دے میم پی جان دے تلوارہ لہرہ یعنی میرے نبی دا شہداد حضرت علی المرتضی دا نور ندر سیدہ فاطمہ نے جگر دا ٹکڑا حضرات جلت اور بہادری دن مقابلہ کردین کیونکہ آبدیا رگا دن در حیدر قرار دا ہونے میرے مصطفی دی دعا پچھے موجود میرے آقا دی نگاہ پاک پچھے موجود میرا امام ڈولیا نہیں حضرات صبح دھلے کے شام تک لاش کٹھے کرنے والا حسین چھ مہین دیا سگر نو چک کھڑنے والا حسین جوان علی اکبر نو اٹھا کے کلاوے میں مصطفی نگاہ مدینے والے آقا دی دعا میرے آقا صلی اللہ علی وآلہ نے فرما چھڑیا سی حسین تنو شہید کیتا جا میرے آقا دا شہزاد ڈولیا نہیں آپ نے فرما یا بھائی مان آؤ حسین دا مقابلہ کرو ادھرات پھر مقابلہ شروع جان دا جمعت مبارک دا دینے اے مسلمان تڑپ جاب ہوگے میرے آقا حسین ادھرات نیزیاں دین نازق جیا بدن چھلنی ہو جان دا میرے امام خون دندر گلتان ہو جان دینے او خون جڑا خون مصطفی سنجدہ زہر دا خون آقا حضرت شیر خدا دا خون میدان کربلا دندر خون حسین گر جان دا میرے آقا حسین زمین تھی آجان دینے آخری جڑا پیغام آپ نے فرما یا دنیا دے بھئی مان خات جب حسین اپنے رب دی بار گد اندر سجدہ کر لین دے اپنے رب دی بار گد اندر حسین بن علی سجدہ کر نا جان آگے آخری وقت بھی میرا امام اس طرح خون دندر گلتانے میرے امام نے قبل دی طرف روح کیتا امت نو پیغام دیتا اوئے میرے نانے دی امت دیکھو حسین بن علی جڑا زخمہ دی لچور چور اپنے رب دی بندگی دا کلنا شاو کے اللہ دی عبادت دا کلنا زہو کے اس وقت بھی زہو کا ختم نہیں ہو یا میرے آقا حسین دا اس وقت بھی زہو کا ختم نہیں ہو یا بلکہ تُس ہی دیکھو ایمان تا دا یو جو گا حسین تے او جدا زہو نیزے دی نو کتے چڑھ کے بھی ختم نہیں ہو یا میرے نبی دا شہداد پیر حسین نیزے دی نو کتے چڑھ کے بھی اللہ دا قرآن تلاوت بھی اکر دا حضرات عزیب بکار دنیا دے بیمان جس لالچ تے جس تخت تے حکومت دی خاطر انہ نے سب خوش کیتا میں حدیث پر پڑھ رہی حسن میرے آقا بکریاں دے ریورد اندر چھوڑے جان فرمایا کہ بکھیں بیڑی بکریاں دے ریورد اندر چھوڑے جان وہ اتنا نقصان تے اتنی تبای نہیں کر دے جتنی فرمایا کہ مال دی حرس عود دی حرس انسان دے دین نو تباہ کر دیا یہ صحیح حدیث سرکار عودے تے مال دی حرس انسان دے دین نو تباہ کر دی یزید بیمان نے سب کچھ کی تا اپنے تخت دی خاطر عودے تو پہلے تے نمرود بھی تخت بچانے دی خاطر بچے زبا کر چکی آسی اس تو پہلے تے فیراؤن بھی تخت بچانے دی خاطر ہزارہ بچے زبا کر چکی آسی یزید پلیت بھی ہو جن نے تخت بچان دی خاطر نبی پاک دی آل نبی شہید کرنے تو گریز نہیں کی تا دس محرم دا دن ہو اگرچہ اس دن دن در بہت سارے تاریخی واقعات نے آدم نبی دی پدیش جنت دی پدیش سمین آسمان دی پدیش حضرت عیسی نبی دی پدیش اور حضرت نو علی صلی دی کشتی دا جو دی بہاڑ تھیرنا دیگر بہت سارے واقعات نے لیکن حضرات ایم نہ پوے گا کہ حسین ابن علی جس وقت شہید ہوئے دس محرم آب دی شہادت نے یوم اشور نو او فضیلت عطا کیتی او شہرت عطا کیتی اگرچہ پہلے درجن واقعات ہو چکے سن لیکن او شہرت دا سبب نہ بنے میرے مصطفی آل دس محرم نو انہ دین شہادت دن دین انہ دین امتحان دین سی جنہ نو انہ پورے طریقے نل پورا کیتا اور کیا کہ جی میں سونا راضی ہوئے مرضی ویک سجند ابراہیم علیہ السلام نے ازمیش آئی اللہ دین نبی سن انہ نے پورا گھر دکھایا یہ نبی نہیں نبی دا بیٹا ہے ازمیش آئی تو آئی جی میں سونا راضی ہوئے مرضی ویک سجند یہ تو مرضی اپنی لوڑے اگل کرے دی مندی طاقت ہندیاں زور نہیں لائیا بیٹھے نے من رضائی اور پانی باج پیاسے چلے دی دونی دے سائی سیخہ ہوتے مکھن پکانا ڈڈا اوکھا کم میں بچڑے دیکھے دین بچانا سخی حسین دا کم میں یاری یاری ہر کوئی آکھے اللہی حسین یاری چڑھ نیزیت قرآن پڑیا کیا عجب قرآن دکاری نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی مرہی جفا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا واخرد داوان اللہ شبیر شبردی امی زہرہ شبیر شبردی امی زہرہ محمد گروچ جمی زہرہ محمد گروچ جمی زہرہ مقام تیرے مقام تیرے نکون سمجھے مقام تیرے نکون سمجھے فرشتے نکون تیرے کمی زہرہ اب میں بلا تخیر دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا سلیم آسی صاحب ان کی آمد سے پہلے پردیوش نارا نارا تکبیر